پہلے ایشائی بازاروں سے کرتے ہیں اور آسنکیت اچھے رکھائی دے رہے ہیں گفٹ نفٹی ہر انشان میں پوزیٹیو اوپننگ 48 انگ اوپر ہے اس وقت گفٹ نفٹی وہی انیا ایشائی بازاروں پر بات کرے تو جاپان کے بازار دو پرسنٹ اوپر اس وقت کاروبار کر رہے سات سو ستہ رنگوں کی تیزی نکائی میں ہیں کوریا کے بازار بھی قریب ایک پرسنٹ اوپر ہانگ کانگ کے بازار ہرے نشان میں ڈیڑھ پرسنٹ کی مضبوطی یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ چینگ کے بازاروں پر نظر ڈالیں گے تو وہاں پر ہلکے لال نشان میں کاروبار ہو رہا ہے تو تھوڑی نرمی ہے چینگ کے بازاروں میں لیکن باقی سبھی ایشائی بازار اس وقت پوزیٹیو کاروبار کر رہے ہیں وہاں سے ایک آخرے بھی آئے ہیں وہ بھی ہمیں کو بتا دیتے ہیں جاپان میں دو دیوسیہ بیٹھک شروع ہو چکی ہے ایم پی سی کی اور آج اس پر فیصلہ آ سکتا ہے دیکھنا ہوگا کیا کچھ فیصلہ ہوتا ہے امید کی جاری ہے کہ قریب 25 بیسس پوائنٹ کی کٹوٹی بینک آف جاپان کر سکتا ہے جاپان میں جو سی پی آئی کے آخرہ ہے وہ بھی آنومان کے مطابق ہی تھے 2.8% کے مہنگائے کا اکڑا آیا ہے اور اس کے بعد ہی ہم دیکھنے کی جاپان کے بازار میں تیزی ہے لیکن کل امریکی بازار میں شاندار کاروبار دیکھنے کو ملا اور اسی کا ریاکشن آج ہم ایشائی بازاروں کی شروعات پر بھی دیکھ رہے ہیں ریکارڈ لیولز پر کل تھے ڈاؤ جونز اور ایس این پی 500 ڈاؤ جونز کی بات کریں تو پہلی بار 42 ہزار کے اوپر اور ایس این پی 500 کی پہلی بار 5700 کے پار جو کلوزنگ ہے وہ دیکھنے کو ملے تو ریکارڈ لیولز پر کلوزنگ اکل آل ٹائم ہائی پر یہ دونوں ہی انڈائسز کاروبار کر رہے تھے بدوار کو جب ریٹ کٹ پر ڈیسیجن آیا اس کے بعد تھوڑی وولیٹیلٹی تھی بازار کومنٹری سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے بعد بیازداروں میں تو کٹوٹی دیکھنے کو ملے ہی اس کے علاوہ انیشن جابلیس کلیم کی آکھرے آئے بیروزگاری کے آکھرے آئے وہ بھی کافی اچھے تھے وہاں پر اگر مئی کے بعد سے بات کرے تو اپنے نشلیس تر پر انیشن جابلیس کلیم کے آکھرے پہنچ چکے ہیں بارہ ہزار کی کمی دیکھنے کو ملی 2.3 لاکھ کا انمان تھا اس کے سامنے 2.19 لاکھ کے فگرز آئے ہیں تو انمان سے کافی بہتر نمبرز دیکھنے کو ملے ہیں اور اسی سے بازار میں ایک جوش آیا یعنی کہ جو مندی کی بھی چنتہ کہی نہ کہی تھی لیبر مارکٹ میں سلو ڈاؤن کو لے کر بھی جو چنتہ تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوئی اس کے اوپر فیڈ کے طرف سے قریب آدھا بیسس پوائنٹ کا پچاس بیسس پوائنٹ کا جو کٹوٹی ہے ان سب چیزوں نے مل کر بازار میں ایک فیول بھرا اور کل ہم نے دیکھا کہ داؤ جونس میں بھی قریب پانچ سو انکوں سے زیادہ کی تیزی تھی سن پی 500 اوپر اور نازڈیک میں بھی قریب قریب دھائی پرسن سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی سٹاک سپسیفک ایکشن بھی بھرپور تھا لیکن آفٹر مارکٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نائکی کے شہر میں قریب سات پرسنٹ کی تیزی تھی فیڈیس گیارہ پرسنٹ ٹوٹا کچھ خبروں کے چلتے تو یہ کچھ سٹاک سپسیفک ایکشن تھے جو کہ آج کی بازار میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتے لیکن کافی شاندار تیزی اس کے علاوہ بارڈ مارکٹ کی بات کریں تو مندی کی چنتہ کم ہوئی جس کا کی حضر ہم نے بانڈیلز بھی پی دیکھا حالانکہ 3.7 پرسنٹ پر ابھی بھی برقرار ہیں ڈالر میں کمزوری آئی جس سے کی گولڈ کو سپورٹ ملا اور واپس سے ایک کریکشن دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سونا واپس سے اپنے ہائیز کے پاس کاروبار کر رہا ہے لیکن کچھے تیل میں بھی تیزی ہے یہ ایک کنسن ہو سکتا ہے بھارتی بازاروں کے لیے اور کچھ شرندہ سیکٹر پر سٹوکس پر ہم اس کا ایمپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب دھیرے دھیرے پچھتر ڈالر کے پاس آ رہا ہے کروڈ یہاں پر میڈل ایسٹ میں بھی ٹینشن بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اب جب بیاز دروں میں بھی کٹ آتی ہو گئی تو اس سے ایک ٹرگر میرا ملا کچھے تیل کو اور اب کری پچھتر ڈالر کے پاس کچھا تیل کاروبار کر رہا ہے تو یہ کچھ سنکیت ہے آج کے لیے برینٹ کروڈ کو اگر چھوڑ دیں جو کہ بھارتی بازاروں کے لیے تھوڑا نیگٹیو ہوتا ہے باقی سبھی سنکیت اس وقت کافی پوزیٹیو دکھائی دے رہے ہیں